اللہ 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 تو کفن کیسے پہنانا ہے گسل کیسے دینا ہے دفن کیسے کرنا ہے اور کفن دفن کے بعد پھر آگے ہماری ڈیوٹیوں کیا قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی سوسائیٹی میں گسل دینے والا کوئی نہیں ملے گا دفن کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے سارے کام کریں گے مگر یہ کام ہے چنانچہ بہت ساری جبوں پر اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا وہاں کو کفن پہنانے والے نہیں ملتے وہاں دفن کرنے والے نہیں ملتے جب ملتے نہیں ہیں تو اب وہاں ادارے کڑے ہو گے کمرشل بنیادوں پر کہ ہم آکے مردے کو کفن بھی دیں گے گسل بھی دیں گے پیمٹ آپ کو عضا کرنی پڑی یورپ میں بہت سارے علاقوں کا حال اس وقت یہی ہے کہ وہاں کوئی کام کرنے کو تجابی ہے تو پوچھ دی مورد از گسل تو سارے ہائی فائی بن گئے مردے کو گسل کام دے گا اب جب گسل دینے والا کوئی نہیں رہا تو وہاں پھر آپ نے ادارے کھڑے ہو گئے اور وہ تجارتی بنیاد پر یہ سارا کریں گے اور تجارتی بنیاد پر جب کوئی کام کیا جائے گا ایک ہے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اور ایک ہے تجارتی بنیاد پر کوئی کام کرنا دونوں میں آسمان زمین کا پھانا ہوترل والا کھلاتا ہے پیسہ لینے کے لیے وہ چاہے گا کم سے کم کھائے اور جب آپ وہی دعوت کھلاتا ہے تو چاہتا ہے زیادہ زیادہ ہوترل میں آپ ہی کے پاس کسٹمر آ گیا بے کہ پائی کا حساب کرے گا اور یہی ہوترل والا جب گھر آئے گا اسی کسٹمر کو گھر میں دعوت کھلائے گا جندمہ آپ کے بے بینگا کیونکہ ہوترل میں وہ ہے دکاندار اور اپنے گھر میں ہے وہ مہمان نواز مہمان نوازی جب آپ کو انسان کچھ اور ہوتا ہے تو قبرشل بنیاد عمر جو کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے حالت کچھ اور ہوتی ہے اس لئے قیامت کے علامتوں میں سے ہے کہ لوگوں کو کفن دفن دینے والے نہیں ملے گئے اس لئے منوں کو سیکھنا چاہیے چنانچہ اب شارٹ میں بہتاتا ہوں جب موت کے آثار تاری ہو جائیں تو اس وقت علاج مالجہ چھوڑ دیں اسمتال لے جانا چھوڑ جائیں اور ڈاٹروں کا پیشہ کرنا چھوڑ دیں بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے ادھر سے موت شروع ہو گئی ادھر سے ڈاپٹر انجشن لگا رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں یہ کوئی حسوداب لے جا رہے ہیں حالانکہ موت شروع ہو گئی تو مرنے بھی نہیں دیتے ٹھیک طرح سے اس وقت جو ہی محسوس ہوئے بس اب موت کی موت کی یہ علاج مالجہ چھوڑ دیجئے اس وقت کوشش یہ کرنا چاہیے کلمہ بڑھ دیں اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بہت نعمت ملوئی سے مرنے تو آئیے جو ہی انداردہ ہو جائے بچنے کی امکانات نہیں ہیں تو حسوداب لے جانا ڈاٹروں کے بات لے جانا بھول جانا چاہیے اس وقت کوشش یہ کرنا چاہیے بیمار ہمارا کلمہ پڑھ لے اچھا اس میں کچھ لوگ رونے لگیں گے کچھ لوگ چھکنے لگیں گے کچھ لوگ مافی بے وعدیز میں مافی یا پرشی کور آمد سبیچ ہے بے آمد سبیچ ہے بلن نہیں اس وقت کوشش کرو یہ کلمہ پڑھے تمہاری مافیا مانگنے کہ اس کو کوئی بائدہ بائدہ نہیں ہے اور جو ہی اندازہ ہو جائے جہاں نکل گئی فورم اس کے آنکھ بند کر دیتا ہے اس کے پاؤں سیدھے کرنے ہیں اور سیدھے کرنے میں تو ان کو آنکھ باند دینا اور دونوں ہاتھ سیدھے اسے رہنے ہیں یہاں کشویر پر کھل لگ رہتا ہے ایسے ہاتھ یہ ایسے میں یہ ایسے اور آنکھیں بند کرنی ہیں موں کو بھی بند کر دینا ہے ورنہ اگر موں کھلا رہ گیا یہ کھلا ہی رہے گا پیلا یہ بند نہیں ہو پائے گا پیلا اس لیے اسی وقت فوراً بند کر دینا ہے اس وقت نرم ہو گا اس وقت جس طرح سے چاہے اس وقت آنکھیں بند کر دینا ہے اس وقت لوگ رونے لگتے ہیں توجہ نہیں دیتے ہیں آنکھ مردے کی کھلی رہ گئی اب ڈر لگتا ہے موں کھلا رہ گیا یہ بندی نہیں ہو پا تھا تانیاں ٹیڑی رہ گئی یہ ٹیڑی رہ جائیں گی پیلا اس لئے اس وقت نرم باڑی ہوتی ہے جس طرح سے رکھنا چاہیں گے اس وقت رکھ سکیں گے یہ کام کرنے کے بعد پھر اب آگے جتنا اس تین کام کرنے ہیں کفن دفن کا انتظام گسر کا انتظام ورشداروں کو خبر تریب کا اس وقت رونا سخت منا ہے رونا سخت منا ہے بہت حدیثیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی ہیں اس وقت رونا کی خضور بابار فمیاء لئیس منہ من شکل جیو وزرب الخدود وہ میرے دین میں نہیں ہیں جو کپڑے پڑے چہرے کو مارے خدا یو ظلم کی آئیس کوڑے جاہلانہ تو پر چھنے لگے وہ میرے دین میں نہیں ہیں لئیس منہ بغاری میں حدیث ہے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہیں منظر بالخدود شکل جیوب کپڑے پڑے خدا یو ظلم کی آئیس کوڑے خدا یو ظلم کی آئیس کوڑے یہ نہیں ہے میں لیکن دفعہ ایک شخص کو دیکھا بیوی مر گئی تھی اس کی وہ کیا کہتا تھا خدا یو ظلم کی آئیس خدا یو ظلم کی آئیس خدا یو ظلم کی آئیس یہ آپ نے کاؤنوں سے سنا میں تو سمجھا گئے کیونکہ میں کشمری زیادہ جانتا ہوں میں سمجھانے پہلے میں نے گوستوں سے پہلے یہ کیا بنائیں گے خدا یو ظلم کی آئیس خدا یو ظلم کی آئیس اور صاحب نے کیا کہتا ہے ایک آدمی کہا ہے راتا ہوں سمجھانے لائے آدھل جمعہ پہلے والی وہی وہی سے سونا آگوہ وزید تمہیں چھوڑیں کیا کریں تم بچ کوت سنا یہ میرے خود سونا اپنے کاؤنوں سے سنا ہسپتال بتے ہم اور وہاں ایک آبیل کہا آج بھی مارپیٹ کی ہے اس نے اور وہاں بھی اس عورت کو ہارٹ اٹھیک ہو گیا کہ برین نیمری جو کہاں مر لے بہن شوانا خدا ہے بہن کود گست من بچن کیا کر آقوہ وزید اس طرح سے شکوات زبان پر نہیں لانا ہے اب کیا کام کرنے ہیں کفن دفن کا انتظام اس کے بعد پھر گسور کا انتظام اس میں رشداروں کو چاہیے فوراں آ کر کے سامنے آ جائے اور ان کو کہتا ہے تو تجھ ان کی ہی کرو ایسے وقت میں اکرشن پر غم ہوگا بڑوسی اور رشدار سارے اپنے ہاتھ میں کام لے لیں چاہیے اور ان کو سہارا دینا چاہیے اس میں ورنہ خدا نے خواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسا مرحل آسکتا ہے جب اخوت دینی ختم ہو جائے اور لوگ آئیں گے دور دور سے حمدردی کریں گے مگر قرونچو صورت میں پانک یعنی جو کام اس وقت کرنے ہیں کام کو محمدت دو یہ نہیں کہ لفظوں میں حمدردی جناب صلاح آگے کچھ نہیں کھارے لفظوں کے حمدردی کچھ نہیں کریں گے عملاں وہاں کو کرنا ہے جو عمل ہی کرے گا وہی جہاں اس طرح کے مناظر پیش آتے ہیں سب آئے لفظوں میں کہ جناب ہے اظہار گم کے اور چلے گئے اور سارا کام کو کرنا عملاں مدد کرنی ہے اس کے بعد پھر گسل سیکھنا ہے کبر بنانی سیکھنی ہے کفن پہنانا سیکھنا ہے کفن پہنانے کے طریقہ سیکھنا ہے اور یہ عملاں سکھایا جاتا ہے بلکہ ہر علاقے میں کچھ مسلمانوں کو جمع کر کے اور جو پرانے کفن پہنانے والے ان کو بھی جمع کر کے پھر داتے ہیں کہ دیکھو کفن اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح سے کٹائی کرنی چاہیے پھر مردے کو اس طرح سے پہنانا چاہیے اور پھر گسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تارا وہ سارا تفصیل سے اس وقت نہیں سکھا سکتے میں مختصر ارز کرتا ہوں کہ پانی گرم کرنا ضروری نہیں ہے وہ مردہ ہے اس کے لئے نہ گرم چاہیے نہ سارا چاہیے وہ تو مردہ ہے وہ تو آپ کے لئے اپنی ضرورت ہے اس کے سخت سردی اگر ہے تو پانی توڑا چاہ گرم کر سکتے ہیں ورنہ نہ لانے والوں کو خود تکلیف ہوگی مردے کو کچھ نہیں ہے اس کمیشن نے کہا تو جو گرم تو سارا دھا بھی ہوئی یہاں کشمیر میں بازے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پانی گرم کرنا ہے مگر سکتے ہیں گرم کا ہمارے بیکوں ہنچیر کیسے ہیں آسان کیوں کہ آسان گاس جو ہے وہ پاک ساپ شوٹ چیز تم سے کارو تو کسی بھی سے آپ گرم کا سکتے ہیں پاک اور حلال چیز ہونی چاہیے اس کے بعد پھر مردے کے لئے سابن استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا میل نکالنا کوئی ضروری ہے یہ تو سابن استعمال کرنا ہے زندوں کے لئے لیکن بانہ لگر سابن استعمال کرے کوئی حرج نہیں ایک جگہ لڑائی ہو گئی اس بات پر کیا صاحب یہ جو سابن مردے کے لئے استعمال ہوئی ہے یہ ہے کیا بیکا استعمال کریں آپ پر لڑائی اس طرح کے کوئی پاوتی نہیں ہے استعمال شدہ سابن بھی مردے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں نئی سابن میں استعمال کر سکتے ہیں جو بچ جائے وہ کسی اور کو بھی استعمال کرنا سکتے ہیں ضائع نہیں کرنی گسل دینے کے لئے جب آئیں تو سب سے پہلے جو آدمی گسل دینے والا ہوگا اس کے لیے دو تیر لفاقے بنانے چاہیں جس میں اس کا ہاتھ بند ہو جائے اور اس ہاتھ سے وہ اس مردے کو پیٹ دبائے گا اور دیکھے گا کہ پیشاپ کے راستے جب کوئی چیز نکلی تو بٹی استعمال کرتا ہے اگر آج بٹی نہیں ملی یہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں فورڈ کر کے اور روموٹا بنا کر کے ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتی مرتبہ استعمال کرنے بعد پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد پھر پانی ڈالا پھر یہ جو تھا ہاتھ میں گلاوس یہ گلاوس چاہے لگا کر کے رکھیں چاہے نکال دیں اگر یہ ناپاک ہو گیا ہے تو نکال دیں اور اگر پاک ہی ہے تو پھر گروہ لگا کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر نکال دیا نکالنے بعد روئی پاہ آپ بھگو دیں اور اس کے بعد اس کے موں میں پلی کریں کیونکہ پانی ڈالیں گے تو اندر چلا جائے گا روئی سے پورے موں کو تر کریں پھر روئی اٹھائیں پھر اس کے پورے موں کو تر کریں پھر روئی اٹھائیں پھر اس سے پورے موں کو تر کریں پھر روئی لے کر اس کے ناک میں گھوم آئیں اور ناک اندر سے تر ہو جانی چاہیے کیونکہ پانی ڈالیں گے تو واپس نہیں آئے گا وہ اندر چلا جائے گا اور اگر اندر چلا جائے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہو گئی کلی کلی کرنے کے بعد اس کا پورا حضو کرنا ہے اور حضو کرنا ہے پورا چہرہ اس کے بعد پھر بائیں کروٹ لٹا کر پہلے دائیں پانی ڈالیں پھر بائیں کروٹ لٹا کر پہ بائیں طرف سے پانی ڈالیں تین تین مردبہ اور تین تین مردبہ پانی ڈالنے کے بعد پھر پیٹ کو ذرا سا دبائیں مردے کو ذرا سا کھڑا کریں اور جب وہ فون ذرا سا اول جائے گا تو پیشاب سے کوئی چیز آ سکتی ہے بہار اگر کوئی چیز باہر آگئی اور اگر کوئی چیز نہیں آئے تو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں کچھ لوگ اور لمبا کرتے ہیں پورے بدن کو پہلے بھیگائیں گے پھر پورے بدن میں سابون ملیں گے پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے اس کی بھی اجازت ہے مگر اصل میں اترائیں گے جو پہلی میں سبجا ہے شارٹ میں مختصر میں گسل کو بوجھلی بنانا ہے جہاں کشمیر میں بعض جگہ گسل کرتے ہوئے دس دس بار کے اجتماع کرتے ہیں اتنا لمبا نہیں کرنا ہے اگر شریعت اتنا لمبا حکم دے گے تو تو بوجھ بن جائے گا خصوصاً ان علاقوں میں جن علاقوں میں پانی کے دل لاتے ہیں اور اس کے بعد کفن مرد کے لئے تین پیس عورتوں کے لئے پانچ پیس وہ جو تین پیس مردوں کے لئے ہیں نام ان کے لفاقہ کمیز اور ازار مرگوں نام ہے صرف ورنہ اصل میں تین چادرے ہیں سلائے والا کفن کا ہی نہیں ہے چاہتے ہیں ہاں بات دفعہ گاؤں کے پیازہ جسوان یعظار کیسی کدائے مجھے لگے دیازار اور کدائے مجھے لگے دیازار وہ یہ یعظار نہیں ہے وہ اصل میں تہواند ہیں تین کپڑے کے پیس باندھنے ہیں اور تین کپڑے کے پیس بغیر سلائی کے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا جو کفن پہنایا گیا تھا وہ سلائی والا نہیں تھا بغیر سلائی کے کفن تھا اس لئے نہ کمیز سینی ہے نہ یعظار سینہ ہے وہ تاظر میں تین چادرے ہیں ایک چادر یہاں تک ہے ایک چادر یہاں تک ہے ایک چادر اور اوپر تک ہے جو چادر یہاں تک ہے وہ کمیز ہے اور جو چادر یہاں تک ہے وہ ازار ہے اور جو چادر یہاں تک ہے وہ لفافہ ہے تین چادریں لپیٹنی ہیں سب سے پہلے وہ والی چادر بچھائی جائے گی جو لاش میں لپیٹی جائے اس کے بعد وہ والی چادر بچھائی جائے گی جو دوسرے نمبر پر اور اخیر میں وہ والی چادر بچھائی ہے جو سب سے پہلے لپیٹی جائے یعنی پہلے لفافہ پھر ازار پھر کمیز پھر مردے کو اس پر رفع تو کمیز لپیٹی گئی پھر ازار لپیٹا گیا پھر لفافہ لپیٹا گیا اور اس کے بعد پھر اوپر سے بھی باندیا نیچے سے بھی باندیا مردہ طیعہ پھر اتر استعمال کریں ان جگوں پر جن جگوں پر جو جگیں سجدے میں رہتی ہیں یعنی میشانی دونوں ہاتھ پاؤں اور گھٹنا یہ چیزیں سجدے میں زمین پر ٹکتی ہیں ان ساری جگوں پر اتر استعمال کیا جائے اگر ہوا تو بہت ہی اگر نہیں ہوا تو لازم بھی نہیں اور جو ہی مردہ تیار ہو گیا اس کے بعد لے کر چلنا چاہے اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں اب ہم آ کر دیکھیں گے اس کے بعد چہرہ دیکھنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے بہتر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر لائن لگتی ہے چہرہ دیکھنے والوں کی اور بہت دفعہ عورتیں جو ہے وہ گھنٹوں کا پیچھا نہیں چھوکتے تو ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ بس مردہ ہم نے بند کر دیا اس کے بعد تابوت میں مرد تابوت کے لیے مسجد والوں کو چاہیے ہلکہ والا تابوت بگایا اچھا ساتھ پود گوب تابوت جتنا ہلکہ ہوگا اتنا بہتر ہے ورنہ کندوں میں درد ہو جاتا ہے اور یہاں کشمیر میں مزاج بھی نہیں ہے کندہ دینے کا یہاں تو جو آدمی لگ گیا بس وہی چلتا رہتا ہے حالانکہ ہر آدمی کو کوشش کرنے چاہے میں مردے کو کفن پہنا ہوں گا ہر آدمی کو کوشش کرنے چاہے میں مردے کو کندہ دینے ہوں گا اور کندہ دینے کا بہت عجر بھی ہے بہت سواب بھی ہے اور پھر مردے کے ساتھ چلیں چلتے ہوئے راستے میں کیا پڑھنا ہے کہ کچھ نہیں پڑھنا ہے بعض جگہ چوتھو سے پڑھنا ہے لا الہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے کچھ نہیں پڑھنا ہے پہنچے اس جگہ جہاں جنازہ پڑھنا ہے جنازہ پڑھنے کے لئے جنازہ پڑھنے کے لئے سب سے افضل یہ ہے کہ مردے کا باپ مردے کا بیٹا مردے کا بھائی جنازہ پڑھنے اگر یہ سب نہیں ہے یا اجازتیں دیں تو جو محلے کا امام ہے وہ جنازہ پڑھنے اور اگر کوئی دوسرا بزرگ آیا ہو یا بزرگ تعالیم آیا ہو گھر والے اجازت دیں امام بھی اجازت دیں تو پھر کسی تیسرے بزرگ سے یا امام سے یا عالم سے جنازہ پڑھا سکتے ہیں جنازے میں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہی چیزیں جو نماز میں پڑھنے ہیں سبحانک اللہمہ دروش شریف ہے اللہ مقفلی حلی اللہ ہے بس ایمالہ جنبی کی حال کا کہہ جنازے میں چار اللہ وبر لازم اگر سبحانک اللہمہ دروش شریف وغیرہ نہیں پڑھا جنازہ ادا ہو گیا لیکن اگر اللہ وبر چھوٹ گیا تو جنازہ دنی ہو گا چار اللہ وبر چار رکاب کے برابر بس جنازہ مکمل ہو گیا اس کے بعد ان الگ سے کوئی دعا نہیں ہے جنازہ خود دعا نہیں ہے پھر مردے کو لے کر کے چلیں گے اسے کا جہن دخم کرنا ہے یہاں پر حدیث سنیں فرمایا جناب رسولی آخر من اتباع جنازہ کے مسلمی جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا اور نماز اس نے پڑھی اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا اور جو دخم تک شامل رہا اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا ایک قیرات کتنی ہوتی ہے آپ نے فرمایا قہل پہاڑ کے برابر اس لیے اس لیے سے جانا چاہیے کتنا ثواب آمیں ملے گا اگر ہم دخم میں بھی شامل رہے تو بہت اچھا اس کے بعد جب قبر تو قبر کھولنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے اور یہ دو سے سیکھنا پڑتا ہے کوئی ماہر عالم ہو اور پرانا تجربے کار ہو جو قبر کھولنے جانتا ہے دونوں آدمی مل کر کے پھر قبر کھولنے سکھتے ہیں تنہا ایک کا کافی نہیں ہے عالم نے پڑھا ہے فریکٹیکل نہیں ہے اور جن لوگ ان کو پریکٹس ہوتی ہے وہ جانتے تو ہیں لیکن پڑھا نہیں ہوتا ہے ان دونوں سے مل کر کے پھر قبر صحیح بنتی ہے ورنہ قبر میں بھی ترہ ترہ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں مردیو کا جب قبر میں اتارے گئے تو سبھی ہیں بسم اللہ وعلا باللہ رسول اللہ بسم اللہ وعلا باللہ رسول اللہ اور اس وقت سمجھنا چاہے بس آخری بات اس وقت کھڑے ہو کر کے سوٹنا چاہیے آج ہم اس کو اتار رہ گئے ایک وقت لازمان ایسا آنے والا ہے مجھے بھوتا نہیں لازمان آنے والا ہے اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے بس کھڑے ہو کر کے اگر وہ آج جائے ایسا میں کیا بھی اور ابھی تھوڑے دیری بات یہ قبر بند ہو جائے گی تو اس سے سوال ہوگا یہ وہ پیپر ہے جس پیپر کو اللہ میں پہلے اوپن کر دیا سوال یہ ہوگا جواب تم یہ دے ہوگا اب پتہ نہیں مجھے جواب آئے گا یا نہیں آئے گا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تم کو قبر سان جانے سے منع کیا تھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبر سان جائے کرو اس سے تم کو اپنی موت یاد آئے اس کا اچھی طرح سے سوٹا ہے آج یہ کل کو مجھے آنا اور یہ دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے آنا ہر ایک کو ہے کتاب میں لکھا ہے ایمان والوں پر غفلت کا عالم یہ ہے اس انسان قبل مزد بسیت اس مردے کو اتار رہا ہے اس کو بھی خیال نہیں آتا حالانکہ آنا سب کوئی ہے بس اس وقت اپنی آپ چنانچہ حضرت حسن بسیر رحم اللہ تعالی پریشان تھے قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی ایک بزر نے کہا حضرت آپ کو پریشان ہیں جنازہ اس کا ہے کہہ لگے اے تیرا بھی جنازہ ہے اور میرا بھی جنازہ ہے نہ تجھے احساس ہے تجھے آن جانا ہے نہ مجھے احساس ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے قبرستان جا کر کہ اپنے آپ کو یاد کرنا چاہیے بعض دفعہ قبرستان میں جا کر کہ انسان ایسی بیوکوفی کے حرکتیں کرتا ہے ابنی خیران ہو جائے تو آج ایک دفعہ ہم قبرستان میں تھے اور وہاں جنازہ ہو رہا ہے اندر سے کفندہ پڑھا رہا ہے ایک آنی کمنٹری سن رہا ہے کیسے کمنٹری بہتا ہوں میں اچھے ٹھیک جب جنازہ ہوا تو گورنبال سلام پھرتے فوراں کہتا ہے کیا سا سکور کو دھو تم کو قبرستان میں بھی سکور کے لگی ہوئی ہے تم کو قبرستان میں بھی میش دیکھنے کی میش سننے کی لگی قبرستان میں تو سب کچھ انسان کو بول جا گیا ہے سن ناٹا قبرستان میں سن ناٹا ہوتا ہے غمناک آلت ہوتی ہے حسن کی کیفیت ہوتی ہے وہاں وہی اور وہیں ہم کو بھی ایک دن جانا بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے بارہ لانات اللہ شام و موت کے تیاری کے توفیت اطاف کرتا ہوں وآخر دعوانا حلی الحمدللہ براہ بچ کے آرموردہ یہ جو ہے امام صاحب ہیں مہت سے زکار کلک کریں بل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل